بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ کہتی ہیں سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں رات کو ہم گاؤں پہنچ چکے تھے اور یہ اگلی صبح دن ہے اور یہاں پہ میں اندر ساری صفائی کرواری تھی اور گاؤں پہنچتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ رات سے بارش سٹارٹ ہوئی تھی اور ابھی بھی یہاں پہ بارش ہو رہی تھی کافی تیز بارش ہو رہی تھی اور ہر چیز جو ہے وہ دھول کر صاف ہو گئی کمپریچر بہت زیادہ انکریز ہو گیا تھا گرمی شدت کی پڑھ رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے احسان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا جتنی تکلیف برداش کر سکتا ہے انسان صرف ہوتنی ہی تکلیف دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے تکلیف کے بعد احسانی دیتا ہے تو الحمدللہ یہاں پہ موسم بہت زیادہ ہشگوار ہو گیا ہو گا تھا اور یہ ہمارے جتنے بھی پودے ہیں سارے یہ بھی دھول کر صاف ہو گئے تھے ان سے بھی دھول مٹی جو تھی ساری نیچے جھڑ گئی تھی یہ ہمارے امرود کا پودے ہے اور اس پر بھی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے امرود لگے ہوئے ہیں اب یہ پکے نہیں ہیں یہاں پہ بہت سارے پودے لگے ہوئے ہیں اور ان کی جو ہے کافی دیر سے کٹیم گرانی ہوئی تو اتنے زیادہ یہ بڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی انار کا پودے ہیں اور اس کو ماشاءاللہ سے دیکھیں بھرا پڑایا گیا انار سے لیکن اس پہ ایک بھی انار نہیں لگا اس پہ کیوں نہیں لگا کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے اس کو پوری حراغ نہیں ملی یہ کیا ہوا ہے تو یہ بلکل یہ انار کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے پتوں والا یہ انجیر کا پودے ہیں اور یہ مطلب ابھی پتہ چلایا کہ یہ انجیر کا پودے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ انجیر بھی لگی یہ دھر میں تو اس کو یہ تین چار صبح جو ہے نا ہس منٹ توڑ کر بھی لے کے گئے ہیں پکی ہوئی تھی تو باقی ابھی کچھ تین چار ہی ایسی ہیں جو اس کے ساتھ ہٹائے جائے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ چیکو لگے ہوئے ہیں چیکو کا پودے ہیں اور یہ رات کو جو تیز ہوا چلی تھی تو اس سے یہ جامن کی ایک شاہ جو ہے یہاں پہ یہ گر گئی تھی ٹوٹ گئی تھی دیکھیں اس پہ اتنا زیادہ جامن کا پھر لگا ہوا ہے تو باقی جو ہے گاؤں والا گھر ہمارا ماشاءاللہ سے کافی کھلا بنا ہوا ہے کافی بڑا بنا ہوا ہے اور اس سے ان میں کافی زیادہ تدامی جو ہے پودے لگے ہیں اور یہ پودوں سے گھر کے سجاوڑ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتے ہیں اور اس وقت تو یہ دھلکر بلکل صاف ہو گیا ہے صاف شفاف ہو گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے یہاں پہ یہاں دی سے جو پکے ہوئے جامن نیچے گیرے تھے تو یہ ان کو وہاں سے چنکے دھوکے تو یہاں پہ جی کھایا جا رہے ہیں ہمارے اپنے گھر کے جامن ہے اور بہت ہی مزے کے ہیں میٹھے جامن ہیں جو ہیں یہاں پہ بارش اب بلکل رک چکی تھی بلکہ تھوڑی دیر کے لیے دھوبی نکتی تھی لیکن موسم بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت اور سہانہ ہوا ہے اور بلکل تھنڈا ہو گیا ہے گرمی کی شدت بلکل ہی کم ہو گئی ہے کیونکہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے تو یہ ہماری سموکی کیٹ اور اس کے چھوٹے کیٹن یہ ہم ساتھ لے کر آئے ہیں کیونکہ زیادہ بات ہے ان کو تو وہاں پہ کے لوگوں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا تو وہاں تو ایک ہی کمرے میں یہ بند رہتے ہیں بند گھر ہے وہاں پہ بلکل ہی سین نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے بیٹی کو کہا کہ ان کو باہر لے کر آؤ ان کو بھی بتا چلے کہ باہر کی دنیا کیسی ہوتی ہے تو یہاں پہ ان کو باہر سین میں چھوڑا ہوئے پودوں کے اندر تو بڑے ہر چیز کو جو ہے وہ افزاب کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑا انہوں نے یہاں پہ کھیلا ہے بہت انجوائے کیا ہے اور ان کی مدر کی پاس بیٹھی ان کو دیکھ رہی ہے ان کی لک آفٹر کر رہی ہے کہ کہیں ادھر ادھر نہ چرے جائیں بچوں نے یہاں پہ خوب انجوائے کیا ہے اور ہوا بھی بھی کافی تیز چلے ہوئی ہے اور تھنڈی ہوا چلے ہوئی ہے بہت ہی اچھا موسم جو ہے وہ بنا ہوئے تو اتنی دیر تک جو ہے اندر رومز کی بھی صفائی ہو چکی تھی سارا یہ گھر جو ہے وہ صاف کر کے بچین جائے چکی تھی کیونکہ پورے دو ماہ بعد جو ہے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو بہت زیادہ دھول مٹی جو ہے وہ جمع ہوئی ہوتی ہے چھوٹی ایت کے آئے ہوئے تھے تو ابھی یہ میں نے سارا جو ہے گھر ایک دفعہ واش کروا لیا ہے دھروا لیا ہے ہر چیز کو صاف کر دیا گیا ہے پورا گھر جو ہے یہ صاف ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے یہاں پہ بس عید کے عید یا کوئی اور موقع ہو تو آتے ہیں زیادہ تو دو دو ماہ تین تین ماہ جو ہے وہ آنا نہیں ہوتا ہے تو جس کے ویسے جو ہے گھر میں بہت زیادہ ڈس چمہ ہو جاتی ہے تو پہلے دن بھی یہ میں نے سارا واش کروا لیا ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ صاف ستری ہو گیا ہے یہاں گاؤں کی زندگی جو ہے شہر کی بنسبت بہت سادہ ہے بہت سمپل لائف ہے یہاں پہ اور پرسکون زندگی ہے تو یہاں پہ ایک گھر کے رومز کے پیچھے پی ایک سہن ہے جہاں پہ لانڈری بزارہ کا جو ہے سسٹم رکھا ہوا ہے یہ ہمارا جو ہے کمبائن سہن ہے دو بھائی ہیں میرے ہسپن لوگ تو یہ ہمارا گھر جو ہے یہ کٹھے ہی بنا ہوئے جب ہم یہاں پہ رہتے تھے تو ہم کٹھے ہی مطلب کمبائن فیملی سسٹم تھا تو پیسے تو پورچنل لگ لگ بنے ہوئے تو یہاں پہ یہ میرے ابو جان کی تصویر لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ صلی اللہ ان کے لمبی زندگی کرے اور ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھتے ہیں آمین سو مامی یہ میرے چھوٹے بیٹے کی تصویر یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو یہاں پر جی آج کا ویڈیو کا میں اختتام کرتی ہوں تو مجھے پھر اجازت دیجئے گا میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ اور پیسے